اسلام علیکم فور کلاس اور کچھ علاقے جو کہ حمالیہ کی بلندی پر ہیں وہ بہت تھنڈے ہوتے ہیں اور وہاں پہ پورا سال تھنڈ رہتی ہے فیکٹرز افیکٹنگ کلائیمیٹ وہ ایسے کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کے ابھوا پر اثرات ہوتے ہیں فرسٹ ون ہے رین فول یعنی کہ بارش رین فول اور ہیومیڈیٹی is a very important factor for climate and plant growth بارش اور نمی ابھوا کے لیے اور پودوں کی افضائش کے لیے ایک بہت اہم فیکٹر ہے some parts of the world get more rain than others دنیا کے کچھ علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے than others دوسروں کے مقابلے میں as they lie in the path of rain bearing winds کیونکہ وہ بارش لے جانے والی ہواوں کے راستے میں آتے ہیں اس لیے بہت سارے دنیا کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پورا سال بارش ہوتی رہتی ہے some areas are very dry کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ بہت خوشک ہیں as they receive very little or no rain at all کیونکہ وہاں پہ یا تو بہت کم بارش ہوتی ہے یا بالکل بھی بارش نہیں ہوتی تو ایسے تمام علاقے خوشک ہوتے ہیں next ہے height or altitude bulundi the earth is surrounded by the atmosphere atmosphere کا مطلب ہوتا ہے فضاء earth کو فضاء نے گھیرا ہوا ہے high above the earth surface earth کی سطح سے bulundi پر the atmosphere is quite cold فضاء جو ہے وہ کافی تھنڈی ہوتی ہے this is why it is colder in the mountains جس کی وجہ سے پہاڑوں پر تھنڈ ہوتی ہے the nearer to the coast ان علاقوں کے مقابلے میں جو کہ ساحل کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ mountains جو ہے پہاڑ جو ہے وہ زمین سے کافی اونچے ہوتے ہیں اس لئے وہاں پر تھنڈ ہوتی ہے the northern mountainous part of our country is cold throughout the year northern side پہ ہمارے country کے جو northern side ہے جس side پہ پہاڑ ہیں وہاں پہ پورا سال تھنڈ رہتی ہے کیونکہ جو پہاڑ ہیں وہ زمین کی سطح سے بہت زیادہ اونچے ہوتے ہیں تو زمین کی جو سطح ہے اس کی اونچائی پر تھنڈ رہتی ہے اس لئے پہاڑوں پر بھی ایسے علاقے جہاں پہ پہ پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی پورا سال تھنڈ رہتی ہے چلیں آج کلیدنی ریڈنگ ناف ہے نیکس لیکچر میں نیکس ریڈنگ سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ موسیقی